ایک پریمی بہت پریشان تھا سننا دھیان سے پیوز بھی یہ ایک پریمی بہت پریشان تھا پنڈی جی کے پاس گیا گنشام جی آپ بھی سننا پنڈی جی بہت زیادہ پریشان ہوں یار کوئی ایسا سسٹم بتاؤ نا روزگار روزگار سب بلکل فیل ہو رہا ہے سب میں بڑی یہ جگار ہے اب کی ایکہ دسیب ہے بابا کی جوت جگہ لے تیرے گھر پہ پھر تیرا کام صد ہو جائے گا پریمی نے بابا کی جوت جگہی اور اچھا خاصہ پیسہ لگائے جی خوب ڈیکورم بغیرہ کر کر آ گئے لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی اس کے دنوان صحیح نہیں آئے پھر پنڈی جی کے پاس گیا آپ نے جو تھیور رکھوا دی اب تو بتاؤ اب کیا کرنا ہے پھر بابا کی جوت کر بابا آپ کی بار پک کے آئیں گے وہ والہ میرے پاس یہ نہیں ہے اس کا بھوکا نہیں ہے وہ اس کا بھوکا نہیں ہے وہ تو پریم کا بھوکا ہے اور میں ہر قرطن میں کہتا ہوں اس کو بھاؤ دکھاؤ اس کو بھاؤ مد دکھاؤ اس کو بھاؤ دکھاؤ بھاؤ مد دکھاؤ ابھی ہمارے کوبرہ جی کہہ رہے تھے کہ بہت دیر سے انتجاب کر لیں نہیں وہ میرے بھاؤ تھے میں اگر بھاؤ دکھاتا تو میں چلا جاتا وہ میرے بھاؤ تھے بیٹھا تھا بٹیا تو ہماری کہا رہی تھی بول سچے دروار کی شام پیارے کی اس کو بھاؤ دکھاؤ بھاؤ مت دکھاؤ اگر بھاؤ دکھاؤ گے تو ریج جائے گا اور بھاؤ دکھاؤ گے تو کھیج جائے گا بول سچے دروار کی شام پیارے کی اگلی ایک عدسی کو پریمی نے پھر کرتن کیا اور اب کی بار زیادہ کوئی دکھاوا نہیں کہ البابا کی تصویر لگائی ایک مالہ پہنائی اور پنڈیچی اور وہ پریمی گیٹ پہ کھڑے ہو گئے کہ بابا جیسے آئیں گے اور بابا کو ہم پکڑ لیں گے جیسے بابا آئے پنڈیچی نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا پھر پیروں میں گر گیا بابا پچھلی بار اتنا بڑا کرتن کیا تھا آپ نہیں آئے اور اب کی بار چھوٹے سے ایک کرتن میں آپ آگئے بابا نے کہا تھا میں پچھلی بار بھی آئے تھا ایسا نہیں ہو سکتا میرے بچے مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں میں پچھلی بار بھی آیا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے تک گیٹ پہ کھڑا رہا اس کو میری فکر نہیں تھی اس کو تو فکر ان کی تھی جو آنے جانے آئیے بیٹھئے آئیے جائیے ان کو ان کی چنتہ تھی آج میری چنتہ تھے اس لیے میں پھر آیا ہوں بل سکتے دربار کی تو جیون میں دھیان رکھو چھوڑ دو کون آرہا ہے کون جان رہا ہے بس یہ بیٹھا ہے نا اور میں تو ہر کرتن میں کہتا ہوں سن لے جوسف ڈھول والے کو بول رہا ہوں اور ایک جس سے لاشٹ میں لے نا ہے باگی سب چل جا ہوں بہت سچے دربار کی شام پیارے کی ہریوں میں کا پہت پڑھا کر گرو کرے گھوٹا لے ارے وہاں بھائی مرلی والے تیرے کھیل نیرالے وہاں بھائی مرلی والے تیرے کھیل نیرالے بیدھانیک چہتاؤنی اس بھجن کے سبی پاتر کالپنک ہیں کسی جیویتی امرت ویکتی سے میرے بھجن کا کوئی سمبند نہیں ہے پھر بھی بنتا ہے تو میری کو جمپ ہی نہیں بول سچے دربار کی وہاں بھائی مرلی والے تیرے کھیل نیرالے ہریوں میں کا پہت پڑھا کر ہریوں میں کا پہت پڑھا کر گرو کرے گھوٹا لے بھائی مرلی والے تیرے کھیل نیرالے بھائی مرلی والے تیرے کھیل نیرالے بھائی مرلی والے سنیے گروہ گروہ اندکار سے اجارے کی اور لے جانے والا گروہ لیکن کچھ کتھت لوگوں کے کارن ہمارا سناتن دھنم بدنام ہو رہا ہے اور وہ مہان بھیبوتیاں بھی شک کی نظر میں آ جاتی ہے جن کے چرن چھونے ماتر جن کے درشن کرنے ماتر سے جیون سپل ہو جاتا ہو بول سچے دروار کی شکر والے کو کھلا دچینی جان کے برگے لالے بھائی ملی والے بھائی ملی والے بھائی ملی والے اور ہاڑے کے سہارے کی اے یہ ہے یوہ 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 شان سے یہ مسکران رہا ہے خاتو میں بیٹھا شان سے یہ مسکران رہا ہے خاتو میں بیٹھا شان سے یہ مسکران رہا ہے سیٹوں کا سیٹھ ساورہ دنیا چلا رہا ہے سیٹوں کا سیٹھ ساورہ دنیا چلا رہا ہے سنیے پھر دہیا سیٹوں کا سیٹھ ساورہ اس کی نوکری جس نے کر لی اس کا جیون سپل ہو گیا بول سچے دربار کی سیٹوں کا سیٹھ ساورہ دنیا چلا رہا ہے ایک خاص بات ہو راجوریہ جی آپ راجستان کو سوری بھارت سرکار کی طرف سے ریٹائرمنٹ ہوئے ہو شام سرکار کی طرف سے کبھی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا ہے کوئی پینسن نہیں ہر بار تنخواہ ملتی ہے بول سچے دربار کی بس نیم سے کام کرنے والا چاہیے بھگوان نا تمہیں سریشٹ ہوں نا میں کوئی خاص ہوں نا تمہیں سریشٹ ہوں نا ہی میں خاص ہوں میں تو کھاڑو والے کا چھوٹا سا داس ہوں میں تو کھاڑو والے کا چھوٹا سا داس ہوں نا تمہیں سریشٹ ہوں نا م نہیں لوگ آپ لوگ سمجھ جاؤ گے آنندہ رہا ہے آنندہ رہا ہے آ ShenandoGood بول سچے دربار کی کبھی بن جاتے نٹورناغر کبھی وہ بھولا شنکر اکے ابلانے بجایا تبلہ بابا جیل کے اندر بابا جیل کے اندر بھinasے ہاتے تھے جو سوکے میوا ارے کھاتے تھے جو سوکھے میں وہاں اب سوکی رونی کے پر رہلا لے تیری مایا کا نہ پایا کوئی بار کہ لیلا تیری تو ہی جانے تو ہی جانے رے شامہ تو ہی جانے اس ساارے جگہ کے صرف جمہار کیلیلہ تیری تو ہی جانے 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 ایک رشنا میں اور گاؤں گا کیوں